اسلام علیکم میں اگلی ڈیٹیو اوٹو ٹیچر میں سمیرا آج میں نے اپنے کو زفر نمبر دین سے پچھ جان رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ختمہ بھارت میں مختلف علامت ہوتی ہیں جو ان علامات کے منت سے آپ اپنے جمعوں کو ادا کرنا کہاں رکھنا ہے کہاں پہلے دشواری سمجھ رہا ہے کہ ان علامات کے استعمال بہت ضروری ہے ختمہ یہ علامت جملے کے خاتمے پر لگے جاتی ہے جہاں کچھ تھیڑنا ہوتا ہے یا یہ علامت دفارت میں ایک جملے کے دوسرے جملے سے جتا کرتی ہے اس کو نریزی میں فل سٹاک پہتے سے پترن ترقی کر رہا ہے اس کے اصلاح اس جملے کو پہلے پڑھ رہے ہیں آج پہلا میچے ختمہ شاہیوں کو ہوتا ہے آخر میں ڈیش لگتا ہے سوال یہ سوالی نشان یہ علامت سوالی جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے اس کے اس نواز سے عام جملے اور سوالی جملے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جن جملوں میں سوالی لفظ موجود ہیں ان میں یہ علامت سوال استعمال کریں چاہی جاتی ہے جیسے کیا دادیاں میں کھانے کھا لیا ہے انسان چاہیوں کو کہاں ہو جائے گا سوال پوچھے جارہا ہے کہ اس کے آخر میں ہمیں سوالی نشان لگائنا ہے اسی طرح مطابق جائیں صفحہ نمبر 396 اس کو علامت خفیفی کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکہ توقف کر کے آگے جانا ہوتا ہے یہ انگریزی کو میک قومہ کہلاتے ہیں یہ علامت کی وضاحت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور وضاحت جاتی ہے بہت سے نام ہیں ان کے ترمیان ہی رہی ہیں جیسے کراچی، ملتان، تشاور، ہترباد، اور لاہور، پاکستان کے سارے شہر کیا بھوری، کیا بچے، کیا عورت ہیں، کیا مر لوگوں کی بڑی راڑا جلسے میں شریف ہوتا ہے تو ان سب کے ترمیان آتے ہیں یہ علامت سکتہ لگانہ سریری ہے اس کے بعد آتا ہے تفصیلیاں تفصیلیاں دوڑھوٹ ہیں، ڈائش ہیں یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کیلئے استعمال ہوتی جیسے ایک اچھے نوول میں حضر زہر خوبیاں ہوئی چاہیے تو اس کے پوائنٹس آ جائیں گے یا اس کی وضاحت آ جائیں گے ہماری پہلے نبی کے اشارت آپ اشارت لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی وہ اشارت لکھیں گے اس نشان کو تفصیل لے گا پھر آنگے ہیں قوسین قوسین یہ خدوت وحتانی میں عبارت کے ایسے ایسے لکھے اس کا اصل عبارت پر لکھنا ہوں بلکہ حوالی کے طور پر اس کا ذکر جیسے خواجہ صاحب جو میرے ہمسائے ہیں جو آج مجھے ملے بار ہی چلے گئے یعنی خواجہ صاحب کون ہیں اس کے بارے میں ان کا تفصیل بتا دیئے بریکٹ میں لکھا اگرچہ وہ نہ ہل دا اپنا نمائندہ چل لیا بریکٹ میں لکھا بیان کر دیا کہ اگرچہ وہ نہ ہل دا اپنا نمائندہ چل لیا اب آجائیں واوین واوین انورٹڈ کامرس ہو جاتا ہے یہ علامہ کسی تخویر کا اختباز ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی خوال کے پیش کرتے وقت اس خوال اختباز کے شروع یا آخر میں لگائی جاتی جیسے خائدروں کا فرمانی ہے ہمیں ہر حال میں اتحاد ایمان اور تنظیم کے سوروں پر چلنا چلیں جو بات ہے جو کوٹ اس کو ریزٹیز لکھنا ہے اس کو بیٹیٹ کامرس میں یعنی واوین کے اندر لگائی علامت اختباز بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے دیکھیں ندائیہ یا فجائیہ یا علامت کسی کو آباز دینی یا پکارنے کے اس کے بارے جاتی ہے جیسے شجوش جگم غصہ نفرت تاجب خوف تنبی تحسین اور تحقیر وغیر کا اظہار موجود ہوں جیسے ہیں آہا آہا ہم دوسرا میج بھی چال رکٹوں سے جیت گئے ہیں افسوس میری خالہ کار ہاتھ سے میں چل بسکتا ہے خبردار سیگریٹ مینہ مزر زیاد صدر زیوہ کار خواتی و حسران ٹھیک ہے اس طرح سے یہ علامت تاجب علامت کا استعمال کی پھر علامت مصر این کی صورت مطعی علامت عبارت میں کسی مصرے کا حوالہ دینے کیلئے استعمال دیا ہے مصر شیر دول مصروں پر مشتمل کرتا ہے ایک مصر ایک رین جوتی ہے وہ مصر پر لاتی ہے جیسے زخیز زمینیں کبھی بھنچر میں لینے سب سے آخر میں دیکھیں اس کی بات ہے علامت تخلص یہ علامت شائر کا تخلص پر لگا جاتی ہے جیسے دنیا سے اس قدر نہ مراسم بڑھا مجاز ایک روز دیکھنا یہ ترہیں بھون جائے گی اب یہ شیر جو ہے مجاز جن کا تخلص ہے شائر کا تخلص ہے شائر کا تخلص ہے مجاز اور اس کے اوپر ہم یہ نشان لگائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شائر کا تخلص ہے تو یہ استعمال ہوتی ہے تخلص پر اس لئے اس کو علامت تخلص کہتے ہیں مخففات جو مختصر علامت بسر فختی کی جگہ استعمال کی جیسے مخفف کہتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم سواد کہتے ہیں رضی اللہ کی جگہ بے زورت اور رحمت اللہ کی جائے بے ہے ٹھیک ہے یہ مخففات کہتے ہیں اب جتنی بھی میں نے آپ کو یہاں اوپر علامات بتائی ہیں ہر علامت کے چار چار جنگلے بنا کے علامت کی ہیڈنگ آلی ہیں جیسے آپ نے سکتا ہی ہیڈنگ آلی اس کے چار جنگلے بنایا ہے اس علامت کو ظاہر کیا ہے ٹھیک ہے ان جنگلوں میں وہ علامت ظاہر ہونی چاہی ہے ہر ہر علامت کے چار چار جنگلے آپ لوگوں کو بنانے ہیں آج کا آپ کو دیا گیا ہونپک ہے ساتھی ساتھ ہم نے کچھ واحد جمع پڑھی آج ان کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے اچھے طرح سے آپ پڑھیں دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ حضرت ملتہ ہی خیئے willing کو پڑھیں ویدئین واقع